اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں آمین اور جب مریم تک خدا کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ اپنے سارے پلانز کو کینسل کر دیتی ہیں یہ اس کے زندگی کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کو وہ اپنے ارادوں کو ترک کریں اور وہ خدا کے اجنڈا اور خدا کے پلانز کو اپنی زندگی کے لیے ٹیک اوور کر لیں سو دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کے تعلق سے کہ نمبر ون جب بھی خدا آپ کے پلانز کو انٹرسپٹ کرے اور جب بھی خدا آپ کو اپنے پلانز دیتا ہے اس کے منصوبے آپ کی زندگی کے لیے بہتری منصوبے ہیں نمبر دو اگر کوئی اماندار خدا کے ساتھ وہ Aپنی نہیں چال رہا اگر کوئی اماندار اگر کوئی believer اگر کوئی saved person جو ہے اس کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور اگر خدا اس کی judgment نہیں کر رہا تو یہ اس سے بھی بڑی judgment ہے اس کی اور اگر وہ somehow اس کو punish کر رہا ہے یعنی اس کی تنبیح کر رہا ہے یعنی اس کی judgment کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ اگلی زندگی کے لیے فتح مندی کو حاصل کر سکے اور پھر مریم کے تعلق سے اس خاص طور پر چھوٹی سوئی اور ستائی سوئی ہیں جب ہم ابھی پڑھیں گے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے وہ کام کرنے کے لیے کہا جو impossible تھا اور وہ ایک فکس میں ہے انہوں نے دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے اگر وہ خدا کی بات کو مانتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے اپنے پلانس کو چھوڑنا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے مس انڈسٹین کریں گے اور شریعت کے مطابق اسے سنسار بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسری آپشن جو اس کے سامنے ہے یا دوسرا فیصلہ جو اس کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا کی بات کو مانے گی وہ خدا کی جلال میں داخل ہوگی جو لوگ خدا کی بات کو مانتے ہیں خدا کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے لئے جلالی کام کر سکتے ہیں اور وہ خدا کے جلال میں داخل ہوں گے مریم کے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا ایک بڑی impossible situation جو ہے وہ اس کے سامنے تھی خدا جب بھی آپ کو کئی کام کرنے کے لئے کہتا ہے خدمت میں آپ کو بلاتا ہے کچھ کرنے کے لئے کہتا ہے وہ آپ کے لئے impossible ہے whatever you are called for آپ جس کام کے لئے بلائے گے آپ جس purpose کے لئے بلائے گے ہیں جو کچھ خدا آپ کو کرنے کے لئے کہہ رہا ہے maybe آپ ایک name man ہیں خدا کو کچھ دینے کے لئے کہہ رہا ہے کچھ commitment کرنے کے لئے کہہ رہا ہے جو کچھ خدا ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے human speaking وہ impossible ہے اس لئے تو خدا ہمیں کرنے کے لئے کہہ رہا ہے ونہ اگر ہمارے لئے possible ہوتا تو ہم اسے خود ہی کرتے چلے جاتے ہیں اگرچہ وہ انسان کے لئے impossible ہے خدمت کرنا قربانی دینا یہ فیصلہ کرنا جیسے مریم نے کیا لیکن جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں ہماری زنگی کی جو impossibilities ہیں وہ possibilities بن جاتی ہیں جو چیزیں ناممکن ہیں ہمارے لئے قرآن کو ممکن جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور اس لئے خدا کے ساتھ جو چلنا ہے یہ partnership ہے یہ one sided نہیں ہے خدا کے لئے کام کرنا partnership ہے خدا کے ساتھ چلنا partnership ہے ہم نے اپنا part play کرنا ہے خدا نے اپنا part play کرنا ہے ہمارا rule یہ ہے ہمارا part یہ ہے ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم faithfully اور obediently خدا کو serve کرتے رہیں اور خدا کا part یہ ہے کہ وہ اپنی promises کو پورا کرے گا وہ اپنی power کو release کرے گا اور وہ اپنی presence کو ہماری زنگی میں آنے دے گا ہالیلویہ جب ہم اپنا حصہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر خدا اپنا کام کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے our part is simple اور وہ کس پہ depend کرتا ہے obedience پہ submission پہ اور ایمان پہ اور جو خدا کا part ہے وہ ہمارے لئے empowerment کن آتا ہے power کن آتا ہے miracles کن آتا ہے اور اپنی presence کو ہماری زنگیوں میں لاتا ہے انڈریو مرے کی کتاب ہے absolute surrender surrender absolute surrender ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے پڑھنے کے لئے جیسے ہم یہ سیکھتے ہیں کیسے ہم خدا کے لئے فولی طور پر surrender کر سکتے ہیں but it's the most difficult thing in our life زنگی میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ absolute surrender ہے جو اس مقام تک بہن جاتا ہے وہ سلیب کی فتح کا مکاشوہ حاصل کر لیتا ہے ہم میں زندہ نہ رابر کی مسیح مجھ میں زندہ ہے absolute surrender جو ہے it will bring absolute victory and absolute joy and absolute peace in your life اور مریم کی زنگی میں especially when Christmas کا واقعہ دیکھتے ہیں ایک جو ابرتی ہوئی بات ہمیں نظر آتی ہے pointing بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے مقرصہ مریم کی زنگی میں اس کی دوائیہ زنگی ایسی ہے اس کی روحانی زنگی ایسی ہے اس کی خدا کے ساتھ زنگی ایسی ہے اس کی spiritual life ایسی ہے کہ although she is an she is a teenager لیکن اس کی زنگی میں absolute surrender ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں I am a spiritual person I am a religious person I am I am your child I am your daughter she sang اور میرے لیے تیری مرضی پوری ہو I surrender I surrender اگر اگلے سال میں ہم یہ ایک چیز اپنی زنگی میں پیدا کر لیں تو آپ سمجھیں آپ نے بہت کچھ اچیف کر لی ہے I surrender تیرے will کے سامنے تیرے plan کے سامنے تیرے ہاتھ کے آگے جو کچھ تو کرنا چاہتے ہیں میری زنگی میں جو کچھ تو دینا چاہتے ہیں میری زنگی میں جو کچھ تو مجھ سے لینا چاہتا ہے جو کام جو خدمت جو attention تو میری زنگی میں لینا چاہتا ہے I surrender میں اسے accept کرتا ہوں میں اسے accept کرتی ہوں اور یہ question جو ہے یہ صدیوں سے history میں echo کرتا ہے کہ خدا نے مریم کو کیوں select کیا why not somebody else yes کیوں مریم اور اس کا جو ہی بائیبل میں سے ہمیں جواب نظر آتا ہے وہی ہے کہ خدا مریم پہ trust کر سکتا ہے because god can trust مریم fully if you are a man of surrender and if you are a women of surrender خدا آپ پہ trust کر سکتا ہے خدا اپنی قدرت کو دینے کے لیے خدا اپنی کنجیاں دینے کے لیے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کو trust کر سکتا ہے کہ آج خدا آپ کو trust کر سکتا ہے کہ آج خدا آپ پہ بروسہ کر سکتا ہے کہ آج خدا آپ کو ذمہ داری دے سکتا ہے کہ آپ دعا کرنے میں faithful ہیں کہ آپ بائبل مرور fateful ہیں کہ آپ چھٹ جانے میں faithful ہیں کہ آپ بائبل پر عمل کرنے میں faithful ہیں کہ آپ اپنی دیئے یقی دینے پر faithful ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ faithful ہیں خدا آپ پہ trust کرسکتا ہے اور جب خدا آپ پہ trust کرے گا خدا آپ کو وہ چیزیں بھی ہوں گے when he is able to trust you Mary is young inexperienced teenager but she is trustworthy I am putting 24 وی 27 وی آئے چھٹے مہینے میں جبرائیل فریشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اور فریشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے ہنجی چھٹے مہینے میں جبرائیل فریشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤت کے گھرانے کہ ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا سو چھبیس یوں ستائیسویں آیت میں اس انکاؤنٹر کا جو پس منظر ہے لوکا کی انجین لکھنے والا ہم تک پہنچاتا ہے اس کا فریم برک یہ ہے کہ چھٹے مہینے میں کونسے مہینے میں کس کے چھٹے مہینے میں الیزبت کے جو ان کے مہینے میں نہیں جو کلینڈر کا چھٹا مہین ہے جبرائیل فریشتہ خدا کی طرف سے ایک فریشتہ جو ہے اور اس کا نام مینشن کیا گیا جبرائیل فریشتہ جو ہے خدا کی طرف سے مقدسہ مریم کے پاس بھیجا گیا اور وہ کس شہر میں رہتی تھی ہاں جی گلین ایک صوبہ ہے اور اس کے شہر ناصرت میں وہ رہتی تھی اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ مریم کیا اس کی ایڈینٹی سے واقف ہے جب وہ فریشتہ مریم سے باتچیت کر رہے پہلی بات کیا مریم یہ جانتی ہے کہ وہ فریشتے سے باتچیت کر رہی یا ہی اس جس اس جس ٹاکنگ ویڈا گالڈی مین ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کیا مریم کو پتا ہے یہ جبرائیل ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مریم اس سے واقف ہے کہ یہ کون ہے یا کون نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے لوکہ کی انجáveis لکھنے والا یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک فریشتہ ہے اور اس کا نام جبرائیل ہے اور وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے مریم کے پاس یہ انفرمیشن ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا اور چھبیسویں آیت میں اس بات پر سٹریس کیا گیا ہے کہ وہ کس کے پاس بھیجا گیا کمواری کے پاس بھیجا گیا اور اس حقیقت کو دو مرتبہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے ستائیسویں آیت میں چھبیسویں آیت میں ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا پھر ستائیسویں آیت میں اور اس کمواری کا نام مریمتہ اور اس سارے پیسج میں یعنی لوگا چھبیس پہلے باپ کی چھبیسویں آیت سے لے کر اٹھائیس اٹھتیسویں آیت تک تین مرتبہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کمواری ہے یہ کیوں کہ ممکن ہے جب میں مر سے واقف نہیں اور انسٹل دنیا کے لوگ اس بات پہ اتراز کرتے ہیں کہ وہ کمواری تھی یا نہیں تھی بائبل بدل گئی یا یہی اصل بائبل ہے مریم کمواری تھی یا نہیں تھی یا وہ جوان لڑکی تھی اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ جوان لڑکی ہے یا کمواری لڑکی ہے یہ سایہ نبی کے ذریفے میں اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ جوان لڑکی ہے یا لوگا میں جو لفظ ہیوز ہوا ہے یونانی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کمباری ہے یا جوان ہے سو بائبل بڑی کلیرلی اس پیسج میں تین مرتبہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کمباری ہیں اور جب بائبل مقدس فرشتہ خدا کا کنام ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے کہ یہ کمباری ہے تو ہم اس بھی شاک کرنے کیا ضرورت ہے آپ نے نہیں ماننا آپ نہ ماننے لیکن آپ کو اس میں بیگاڑ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بائبل اس بات کے ایویڈنس دے رہی ہے کہ ایک کمباری کے پاس بیجا گیا اور اس کمباری کا نام مریم تھا اور اس میں جو گریگ ورڈ یوز ہوا ہے پارتھی نوس پارتھی نوس کمباری کے لیے اوچھبیس میں آیت میں منشن کیا گیا اس میں شاک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے پارتھی نوس کا کہ ایک نوجوان لڑکی جو شادی کی عمر تک پہنچ چکی ہے لیکن جو کمباری ہیں پارتھی نوس جو گریگ ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اس کا جو اگزیکٹ میننگ ہے وہ یہ ہے تو اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں رہ جاتی ہے اور اس سے سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے اور جو اترازات کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بائیبل بدل گئی یہ وہ بائیبل نہیں جو آپ کے پاس اصل بائیبل تھا جو پہلے اصل بائیبل تھی وہ یہ نہیں ہے مریم کماری نہیں تھی فلا یہ نہیں ہوا فلا وہ نہیں ہوا سب ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے آنکھیں بھی باندھے ہیں ان کے ذہن بھی باندھے ہیں ہمارے پاس ہزاروں کی اتراد میں اوریجنل منسکرس موجود ہیں بائیبل مقدس کے جو رسولوں کی ہاتھوں سے لکھے گئے اور مسیح کی پدائے صرف ایک ہزار سال پہلے کے تمہارے لکھے ہوئے ہاتھ کے آج بھی بریٹش میوزیم میں اور امریکہ کی جو کانگرس لائیبری ہے وہاں پر موجود ہیں کوئی بھی نکار جو آپ نے آپ کو سکالر سمجھتا ہے گریگ کا یا ہیبرو کا یا کیالجی کا وہاں پر جا کے سٹیڈی کر سکتا ہے وہی اصل ترجمے آج بھی ہمارے پاس انگلیش اور اردیو بائیبل کی شکل میں موجود ہیں اس لیے آج تک بائیبل کے کسی بھی نکار نے جو ہمارے پاس بائیبل کے تمہار موجود ہیں اور دعوت نبی کے زمانے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس دور کے ہمارے پاس منسٹرز موجود ہیں دنیا کے میوزیمز میں آج تک کسی دنیا کے عالم نے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہیں تمہاروں کو سٹیڈی کر کے ان میں سے کوئی مسٹیک نہیں مو نکال سکیں خاموش ہے دنیا کے رائٹرز اور سکالرز خاموش ہیں کیونکہ بائیبل جو ہے یہ قدا کا زندہ کلام ہے اور یہ لاکت دیل قدا ہے اور آج بھی ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے کہنے کے ہوا پر جو مذہب کرتے رہے ہیں بات کہنے کی نہیں بات ثابت کرنے کی اور ان دی سیم وے اس پیسج میں جو ہم پڑ رہے ہیں اس میں دو فوکس ہیں نمبر وان مریم جو ہے وہ کمبھاری ہے اور اسی کی بنیاد پر انکارنیشن ہے خدا کے بیٹے نے تجسم اختیار کرنا ہے یا مجسم ہونا ہے اور دنیا کا نجادہ ہندہ بننا ہے اگر ہم کمبھاری سے جو پرائیس ہے اسے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نجادہ ہندہ نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ غنہ گار انسان کو بچانے کے لیے غنہ گار انسان جو ہے وہ کفارہ نہیں بن سکتا ہے جو خود غنہ گار ہے وہ دوسروں کیسے اس کے غناؤں سے نجاد دے سکتا ہے سو غنہ گار کو نجاد دینے کے لیے بے غنہ انسان کی ضرورت ہے پھر وہ اس کا فدیہ بنتا ہے پھر وہ اس کا عبضی بنتا ہے پھر وہ اس کا کفارہ بنتا ہے اور وہ پھر وہ اس کا نجادہ ہندہ بنتا ہے اور سیکنڈ ٹینگ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں اس پیسج میں پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں مریم کی تعلق سے کہ وہ کماری ہے اور دوسری بات جو ہم جس میں ایمفیسائز کیا گیا ہے لوکہ کی اس پیسج میں وہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہونے والا جو معلود مقدس ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اب ہم اس میں بحیس نہیں کرتے خدا کا بیٹا کہاں سے آگیا افلاح چیزے اس کا باہ کون تھا اس کی ماں کون تھی خدا کی بیوی کون تھی illogical questions ہیں human mind کی limited approach ہے خدا تک پہنچنے کے لیے خدا کو سمجھنے کے لیے خدا کو جاننے کے لیے اپنے ذہن کو غصت دینے کی ضرورت ہے انسانی جبلتوں سے بلند جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے پھر آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہیں اور ایک کماری جو ہے وہ کیسے حاملہ ہوتی ہے it's a miracle so اس پیسج میں فرشتہ جو ہے وہ تین باتیں مریم کے ساتھ کرتا ہے 28 وی آیت 23 سے لے کر 33 وی آیت اور 35 وی آیت سے لے کر 37 وی آیت یہ وہ تین مین باتیں ہیں جو فرشتہ مریم کے ساتھ کرتا ہے اور مریم جو فرشتہ نے باتیں کی ان کا جواب دیتی ہے 29 وی آیت میں 34 وی آیت میں اور 38 وی آیت میں 28 وی اور 29 وی آیت اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے ہاں جی سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے کیا کہا رہا ہے سلام سلامتی تیری سلامتی ہو تجھ پر کیا ہوا ہے فضل ہوا ہے اس جملے سے یا اس ورڈز یہاں پہ لکھا ہے فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا اس سے ہم یہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ مریم کھیت میں نہیں تھی مریم کھویں پہ نہیں تھی مریم کئی بزار میں نہیں تھی بلکہ مریم کہاں پہ تھی اندر تھی ہم یہ نہیں پتا کہ وہ گھر کے اندر ہے کمرے کے اندر ہے اپنے گھر میں کسی اور گھر میں ہے but understanding ہمیں ملتی ہے she is inside a room maybe وہ اپنے کمرے کے اندر ہے maybe وہ اپنے prayer room کے اندر ہے maybe وہ کسی اور کمرے کے اندر ہے but she is somewhere inside her home خاموشی ہے اور وہ اپنے کمرے کے اندر ہے اس گھر کے اندر ہے اور angel کا جو encounter ہے وہاں پر مریم کے ساتھ ہوتا ہے 29 وی آیت اور اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے she is thinking so مریم کا reaction کیا ہے جب انہوں نے اس سلام کو سنا تو وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی سب سے کئی دفعہ ہم یہ جو پینٹیک آسن لوگا ہم یہ کہتے ہیں جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کا پہلا سائن یہ ہے آپ بڑا اتمنان محسوس کریں گے آپ بڑا پیس محسوس کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کا کلام ہے لیکن مریم کے ساتھ ایسے نہیں ہوا وہ کلام کو سن کر گھبرا it was سو یہ کوئی criteria نہیں ہے کہ جب ابلی صاحب سے کلام کرتا ہے تو آپ کے اندر پریشانی شروع ہو جاتی ہے یہ ہم پینٹیک آسن نے فارمولا بنا لیا ہے اور جب خدا کلام کرتا ہے تو ہم بڑا اتمنان فیل کرتے ہیں no you can go other way around you need to change your theology and understanding گھبرانا یا اتمنان ہونا کلام سن کے گھبرانا یا کلام سن کے اتمنان کو حاصل کرنا this doesn't tell us کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کلام جو ہے جو میسج ہے رویا ہے خواب ہے فرستہ ہے کلام ہے اگر وہ خدا کی طرف سے ہے اسے بائبل کے ساتھ مطابقت رکھنی چاہیے this is the rule اسے کلام کی مطابق ہونا چاہیے کلام کو بائبل کو سپورٹ سپورٹ کرنا چاہیے اور 39 آیت میں یہ word use was وہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئے بہت کا مطلب ہے اس کے intensity کو دیکھ رہے ہیں نہ صرف وہ گھبرا گئے بلکہ she was terribly terrified کہ یہ آپ کو انگلیش کے تراجب میں یہ ورڈ ملے گا she was terrified کھبرا گئی پریشان ہو گئی she panicked ایک دم سے she was stunned کہ یہ کیسے سلام ہے so this can also happen کہ خدا سے کئی دفعہ کلام کرے تو ضرور نہیں کہ آپ آپ peace کو محسوس کریں بلکہ آپ کسی اور چیز کو بھی محسوس کر سکتے ہیں the point is ہم ہماری theology ہمارا ایمان جو ہے وہ محسوسات پہ depend نہیں کرتا ہے feelings پہ depend نہیں کرتا ہے faith پہ depend کرتا ہے اور کیا سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے اب سلام کی طرف سے ہمیں یہ نہیں پتا چلا اسے یہ پتا ہے کہ یہ فرشتہ یا یہ کون ہے لیکن وہ اس شخص کے آنے سے یا اس شخصیت کے آنے سے اگر وہ identify کر بھی رہی ہے فرشتہ ہے اس کے آنے سے وہ جو message دینے والا ہے ابھی اس نے message دیئے نہیں اس کو ابھی اس نے صرف کیا کہا ہے سلام تجھ message تو بھی آگے ہیں لیکن وہ اس encounter سے وہ اس کے آنے سے اور یہ سب کچھ ہونے سے وہ realize کر رہی ہے کچھ اور بھی ہونے والا ہے اور وہ سوچ رہی ہے اور وہ گھبرا رہی ہے اور وہ غور کر رہی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے ہاں جی آگے پڑھیں گے تیسویں آیت سے لے کر تینتیسویں آیت یہ سیکن message ہے یہ گفتگو ہے جو جبرائیل فرشتہ مقرصہ مریم سے کرتا ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا جو ہے وہ کمبھاری ہیں اب مریم کے ذہن میں یہ question ہے وہ understand کر رہی ہو کہ it's going to be a son he is going to be the son of David he is going to be the son of God اور خدا اسے kingdom دے گا اور اس کی جو kingdom ہے وہ eternal ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے how this is going to happen how this will happen یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو گا so مریم فرشتے کو یہ کہنے کیلئے تیار ہے یا یہ کہہ رہی ہے ایک طرح سے جو مجھے کرنا ہے میں کرنے کیلئے تیار ہوں جو مجھے قربانی دینی ہے جو مجھے قیمت دینی ہے میں دینی کیلئے تیار ہوں لیکن مجھے اتنا بتا دوں یہ کیسے ہو گا دیکھیں مریم نے فرشتے سے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے مریم نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس کی ایڈینٹی نہیں پوچھ اس کا نام نہیں پوچھ مریم نے فرشتے سے کوئی تیولوجیکل کوئیسن نہیں پوچھ خدا کا بیٹا کیسے ہوگا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کیا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے کیا وہ خدا کی بیوی ہے کیا خدا کے بچے ہیں نو تیولوجیکل کوئیسن پھر اس نے کوئی سکسی سوال نہیں پوچھا فرشتے سے نو پرسنل کوئیسن مجھے کیوں بلایا گیا مجھے کیوں منتغر کیا گیا نو پرسنل کوئیسن لیکن جو سوال مریم نے فرشتے سے پوچھا it was a technical question how کیسے ہوگا اب اس کے مائن بھی کیا ہے کئی بات نہیں ہو سکتی ہیں کیوں یہ سوال پوچھ رہی ہے is this child is going to come through joseph کیا یہ جو بیٹا ہے it is going to come through joseph کیا یہ جو بیٹا ہے it is going to come through a man through a person what should I do how will I get this son اور فرشتہ جو ہے اس کے سوال کو اور اس کے concern کو understand کرتے ہوئے ہمیں دو آیات میں وہ جواب دیتا ہے جو اس وید کو کھول دیتا ہے کہ incarnation کیسے ہو فرشتہ کا جواب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تجسم کیسے ہوا how it is possible کہ خدا جو ہے وہ انسان بنا کیسے یہ ممکن ہوا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا جو بیتا ہے وہ انسان کا بیتا بن جائے ہاں جی فرشتہ کی جواب کو پڑیں گے 35 تیسویں اور 36 آئے اور فرشتہ نے جواب نے اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے یہ تیسرا ڈائی لاغ ہے یہ تیسری کانونسیشن ہے جو جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقرصہ مریم سے کرتا ہے اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علی شبا کے بڑھا پہ میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھتا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا سو جو مریم نے کیا کہ کماری کیسے حاملہ ہو سکتی ہے آج بھی دو ہزار سالوں سے یہ جو سوال ہے دنیا کی اسٹری میں ایکو کرتا ہے باز گست کرتا ہے کیسے کماری جو ہے وہ مہاملہ ہو سکتی ہے اور خدا کو پتہ دل ہوگی سوال کریں گے چھرٹس کے ذہن میں یہ question آئیں گے دنیا کے ذہن میں یہ question آئے گا کہ how is it's going to be possible for a virgin to conceive a son or a child تو فرستہ نے 34 وی اور 35 وی آیت میں کہا اور 35 وی آیت اور this is the key this is the phenomena this is the process کیا process ہے کیا چیز ہوگی کہ you will be filled with the holy spirit روح قدس تجھ پر نازل ہو دا پہلی بات پہلا step کیا ہے you are going to be filled with holy spirit تو پاک روح سے معمور ہو جائے گی پاک روح تجھ پہ نازل ہو گا تو پاک روح سے بھر جائے گی this is how it's going to happen اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈال گی this is the second step پہلا step کیا ہے you will be filled with the holy spirit تو پاک روح سے معمور ہو جائے گی whole your being your mind your spirit your soul your body your organs every tissue every muscle every molecule of your body is going to be baptized rise by the holy spirit incarnation میں پہلی چیز کی ہے تجسم میں تو روح قدس سے معمور ہو جائے گی پاک ہو تیرے اندر تیرے باہر ہوگا تیرے سوچوں میں تیرے خیالوں میں تیرے دل میں تیرے روح میں تیرے جان میں تیرے باطن میں تیرے وطن میں تیرے womb میں تیرے بلاڈ سٹریم میں کیا ہوگا پہلی سٹیپ کیا ہے پاور of the holy spirit نوائنٹ of the holy spirit بیٹیزم of the holy spirit روح قدس تجھ پر ناصل ہوگا سو پہلی چیز جو میں علوک بتا رہے ہے دوسرا آگے پڑے آگے کیا ہے اور اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے جی اس سے پیچھے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالنے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالنے میری پہلا سٹیپ کیا ہے گار دا ہولی سپیرت خدا رول قدس یا خدا رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور سیکنڈ بات وہ یہ بتا رہے ہیں گار دا فادر خدا تعالیٰ گار آل مائٹی گار دا فادر دا لیوی گار دا یا وی گار گار دا فادر تجھ پہ کیا کرے گا سایہ ڈال گا رول قدس کا سایہ نہیں ہے کہ سایہ کی بات ہو رہی ہے تو رول قدس سے معمور ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کے قدرت تجھ پر سایہ ڈال لے گی مریم جو ہے وہ انجل سے پوچھتے ہے اور انجل سکھ جواب دے تسلیس تیرے پاس آئے گی the trinity will come and through the power of trinity you will conceive the word in your womb اور جو پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہوگا آلیلوی یہ ہے تھیالوجی یہ ہے کہ ایک واری کیسے حاملہ ہوتی ہے یہ not through the wisdom of a man it's through the power of the living god خدا روکدس سے تم عامور ہو جائے گی secondly خدا کی presence the living presence of god خدا کی حضوری خدا کی presence اور یہ جو تجھ پہ سایا ڈالے گی خدا اس کے لئے جو گریek ورڈ ہے اپیس کیزو یہ پرانی اگنام میں بھی یوز ہوتا ہے so what the angel is telling میری کہ god the holy spirit will be there and god the father will be there روکدس تجھے معمول کر دے گا اور god the father اپنا سایا اپنی presence تجھ پہ اندھیل دے گا اور اس سبب سے تو کنسیف کرے god ہے وہ تیرے موم میں داخل ہو جائے اور اپیس کیزو جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے old testament کے مرور اس لف سے واقف ہیں کیونکہ پرانے اہدنامہ میں جب خیمہ استماعہ میں پر خدا کی حضوری آتی اور جب حیکل میں پاگ ترین مقام پر خدا کی حضوری آتی یہی ورڈ جو ہے اللوکہ جو ہے اس پیسج میں یوز کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی یعنی خدا کی وہ نیوین پریسنس خدا کی وہ زندہ حضوری جو صرف آسمانوں پر ہے یا آسمان پر ہے لیکن خیمہ استماعہ میں جب وہ ادھر تھا عید فصار کے دن قربانی کو اکسیپٹ کرنے کے لئے یا جب اس سال میں ایک دن حیکل میں آتا تھا پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا اس کی وہ زندہ حضوری اس کی وہ ٹینجیبل پریزنس اس جگہ تیرے کمرے میں ظہر ہوگی اور یہ کمرہ جو ہے یہ پاک ترین مقام بن جائے گا اور پر القدس سے معمور ہو جائے گی اور کنسیف کرے گی اور موجزہ ہوگا اور ناممکن کام ہو جائیں گے اس لئے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا not only by the holy spirit not only by the living presence of god بلکہ مل کر تسلیخ جو ہے پیرے کمرے میں آن موجود ہوگی god the father will be there god the holy spirit will be there and god the son will be there اور لکہ جو ہے بڑے technical way میں اس کو بیان کرتا ہے پڑھے ذرا پینتیس میں آئے اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے اس سبب سے اس سبب سے انگلز کے بائی میں سو that child will be called the holy one of god اس سبب سے کس سبب سے کہ رول قدس سے محمور ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ بے سایہ ڈالے گی اس سبب سے خدا رول قدس کے آنے کی سبب سے خدا بیٹا آنے کے سبب سے خدا باپ کے آنے کے سبب سے اس سبب سے وہ محمود مقدس خدا کا بیٹا کہتے ہیں جب بھی عباد گرنے بحث شروع جاتی ہے آپ اس سبب سے کہ لکھا دیں اس سبب سے وہ محمود مقدس خدا کا بیٹا کھلائے آپ کو بحث گرنے کی رون نہیں ہے آپ کیسے سمجھ گال آن دی نہیں آن دی نہ سمجھو پینتیس ویہایت میں لکھا ہے اس سبب سے کیونکہ وہ انسان سے پیدا نہیں ہوا انسانی جب بننے سے پیدا نہیں ہوا انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوا انسانی پیدا نہیں ہوا کس سبب سے رون قدس کے نازم ہونے کی سبب سے اور خدا باپ کے سایا کرنے کی سبب سے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے بیٹا ہے آئیلویہ آئیم خدا کے بیٹے کیلئے زور در تالی ہم وہ عظیم ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے مسیح کا موازنہ کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے مالنود مقدس ہیں آن نویہ مریم جو ہے آج کے لوگ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہے لیکن مریم جو ہے وہ فرشنے کس بات کو انٹرسٹینڈ کر لیتی ہے اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں 26 وعہ سے لے کر 33 وعہ تک پڑھیں گے اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے لیے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے چونکہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں دونوں جون ڈیوٹی پہ ہیں بلکہ 50 میں کچھ بیبل سکالرز کہتے ہیں کائن جو ریٹائر ہو جاتے تھے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاسین نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا ان کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا سو انجل اس کو ایک اور انفرمیشن دے رہے کہ تیری رشتہ دار اور دیکھ تیری رشتہ دار علشوہ کے بھی بڑا پہ میں بیٹا ہونے بانا ہے اور اب جو اب اس کو جو بانچ کہنا دی چھٹا مہینہ ہے یہ وہ چھٹا مہینہ ہے جب جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مکرس مریم کے پاس آتا ہے سو وہ تیس میری آور ہیر کہ تیری رشتہ دار علشوہ ہے اور ان دونوں کے یا ان کے فیملی میں کوئی اولاد نہیں ہے اور آپ جو جس کے اولاد نہیں تھی علشوہ تیری قزن آپ اسے کیا ہے دیٹا ہونے والا ہے اور اگلی جب ہم یاد پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جنگ اس کو ملنے کے لئے علشوہ کو سو پوائنٹ اس آخری بار جو ہم دیکھتے ہیں فرشتہ نے اس مریم تار مقرسہ مریم تار جو پنچائیں وہ یہ ہے سینتیس وائد کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہر کس بے تاثیر نہ ہوگا وہ میسج جو فرشتہ مقرسہ مریم تار کنکلوجن میں پنچا رہے ہیں وہ یہ ہے خدا ہمارا خدا خدا تمہارا خدا ناممکن کام کر سکتا اللہ شبہ کے لئے ناممکن تھا کہ اس کا بیٹا ہوتا کیونکہ وہ دونوں بوڑے ہو چکے ہیں زکریہ اور اللہ بوڑے ہو چکے ہیں لیکن خدا ناممکن کام کر سکتا ہے اور بڑاپے میں بھی ان کا بیٹے ہونا مریم کمواری ہے لیکن خدا کام کر سکتا آج آپ کی زنگی میں بہت سے چیزیں ہوں گی آپ ایسے حالات میں سے گزر رہی ہیں جس میں سے آپ نہیں گزرنا چاہتے ہیں میبی آپ کے بچے خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں میبی آپ کی جوپ پرابلم ہیں میبی آپ اکیلے ہیں میبی آپ ناکامی کا شکار ہیں میبی آپ سیزن میں خدا جو ایک میسیج ہمیں دینا چاہتے ہوئی ہے خدا نمارہ خدا ناممکنات کا خدا ہے جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لانے پہ قادر ہے وہ کرنے پہ قادر ہے وہ مہیہ کرنے والا خدا ہے وہ مجزاد کرنے والا خدا ہے وہ جو بات expect کرتا ہے وہی ہے کہ ہم خدا پر یقین اور بروسہ رکھیں آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے آپ کی فکریں دور ہو جائیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ جو مریم کا بیٹہ ہے وہ خدا کا بیٹہ ہے اور جو خدا کا بیٹہ ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے دنیا کا نجات دہندہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو خدا کا بیٹہ ہے اور اگر ایک کمواری حاملہ ہو سکتے ہے تو آج بھی خدا ہمارا خدا جو ناممکنات کا خدا ہے آپ کی impossibilities کو possibilities میں کنورٹ کر سکتا ہے آللوی آیام اس عظیم خدا کے لئے زور دار تعلیہ بجائیں آخری بات مکر سب مریم انڈسٹین کرتی ہے مجھے اس کے لئے قیمہ دینی ہے پتہ نہیں یوسف کا ریکشن کیا ہوگا دنیا کا ریکشن کیا ہوگا میرے پیرنٹس کا ریکشن کیا ہوگا لیکن وہ ہر قربانی دینے کیلئے اتیار ہے جو خدا اسے مانتا ہے یا تقاضی کرتا ہے کیوں اس لئے مریم کی زندگی میں جو سب سے امپورٹن رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ اس رشتے کی وجہ سے وہ سارے رشتے چھون نے کی تیار ہے اس رشتے کی وجہ سے وہ سارے قربانیاں دینے کیلئے تیار تیار ہے لیکن ہر رشتہ 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 رہی آج آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے اگر وہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہے پھر آپ کسی اور لیول پہ کرسچن نائی بسر کر رہے ہیں عالمیہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹورک آف چرچز خدا ون ییس مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان دوس سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیہ ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب امانداروں کی روحانی ناشنما مدنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کار لارہی ہے جن میں نئی کلیسیہ آئیم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لیے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست پوست نمبر 1038 لاہور پوست کور پانچ چار چھ سکر سکر بائبل سان